بلوند سنگھ اور وہ بھی بھوڑے کے ساتھ بلوند سنگھ اب تک ریس میں سو سے ادھک میڈل سرٹیفیکٹس اور ٹروفیاں اپنے نام کر چکے ہیں ان کا گھوڑا اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ ان کے ساتھ دوڑتا ہے بھوڑے کے ساتھ دوڑنے کے کارن انہیں لوگ بلوند تک گھوڑا نام سے ہی بلاتے ہیں اتنی دوڑ کے باوجود کبھی بلوند سنگھ کی سانس نہیں چڑتی بلوند سنگھ کو بچپن سے ہی دوڑنے کا شوق تھا 18 سال کے عمر میں انہوں نے کبڑڈی کھیلنا شروع کی تھی پشلے دنوں اٹاری بارڈر پر بی ایس ایف کے دوارہ آئوی جی دوڑ میں پہلے استھان حاصل کر بلوند سنگھ نے 51 سو روپے کا انام جیتا تھا اس کے علاوہ بلوند سنگھ ممبئی لقناؤں اریانا چندگر جالندر امرسر دلی کلگاؤں پٹیالہ آدھی شہروں میں ہوئی دوڑوں میں بھی بھاگ لے چکے ہیں بی ایس ایف دوڑا گیا ہے وہ جو تھے میں 5 کلومیٹر لائی جی اپنے تھے اٹاری بارڈر پہ اٹاری بارڈر میں فرسٹہ ہیں میں جو تھے گیاں میں فرسٹی آیا جی میں آجے تکے دوڑے نمبر وہ تو کی نام ملے وہ تو میں نے جی کونجاہو روپے جا دیتا میں آجے ساڑے تینکہ انٹے پا ساڑنا لگتا ساڑے تینکہ انٹے میں لگاتا پا جاڑنا پہنٹر سپیڑ جادی ہوں دیا جدہوں اکی بھائی کلومیٹر پنجی کلومیٹر چل جئے نا تے پھر تھوڑی سپیڑ کرنی پہنگی ایس اومر تے بے چاہا کے کئی طرح نہیں پرولم آجے ہیں بھوٹے آنوں لکھت دی پیڑ گھوٹے آن دی پیڑ موٹے آن دی پیڑ کئی طرح نہیں بھوڑی مالک نہیں جدہ میں بیکھا میں ہوں جادہ کو آڑا پھیر لیا بلون سنگھ نے بتایا کہ ان کی خوراک گھوڑے جتنی ہیں وہ دودھ اور دیسے گھی چھک کر کھاتے ہیں اور روزانہ صبح شام اپنے گھوڑے کے ساتھ دور لگاتے ہیں لیکن نشے اور چائے سے بلون سنگھ دور رہتے ہیں بلون سنگھ اپنے گاؤں اور آس پاس رہنے والے نوجوانوں کو بھی نشے سے دور رہنے کی اور سنتولیٹ ڈائٹ لینے کی سلحہ دیتے ہیں بلون سنگھ لکڑی کاٹ کر اپنے پریوار کا پالن پوچھن کرتے ہیں بلون سنگھ کے دوست سرندر سنگھ نے بتایا کہ بلون سنگھ کو بچپن سے ہی دور لگانے کا شوق تھا اور وہ بچپن میں خرگوش کے ساتھ دور لگاتے تھے سرندر سنگھ نے بتایا کہ سرکار نے بلون سنگھ کو کوئی سہولیت نہیں دی اور انپڑھ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے بلون سنگھ اپنے پاس سے پیسے خرچ کر مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور جیت کر آتے ہیں کسی سرکار نے جا کسی سرکار دینوں مائندے نہیں ہونتا کوئی بہاں پھڑی تو ہے نا جی کہہ نہیں پھڑی کوئی گل بڑھ نہیں کہہ رکھنے میں مہت کرنا کواڑا پھیر دا میں روٹی کھائی جی دی جیتے کوئی آنڈانا دوڑوں لونی ہیں اتھے میں آتے میرا ستادوا سندہ فوجی یہ میں نے جیتے وہ خردہ میں نے لٹیار ہو گیا ہے دو نوکریہ نے کیتے ہیں جیتے وہ خردہ میں نے وہ خردہ بچپن تو یہ اپنا چکار کھیر دینے ہیں یہ اپنا خرگوشتہ کو بھی نار خرگوشتہ نار پاس دارے ہیں اپنے کتے ہیں نار برابر جاگے ہیں یہ نی دوڑے دی اپنے ہندی بہت جاری دوڑے شروع تو نپڑتا کر کے کہہ پاسے نہیں لگ سکے سرکاروں نے کوئی کوئی سوالت نہیں کوئی نہیں اپنے کولونکرائے کھرچ کے جارے ہیں آپ مید کر کے کوڑا باندہ سارے جیڑی تو یہ مید کر کے دے اپنا بچے پا لندے آجے بلوان سنگھ جی آپ جیون میں اسی طرح دوڑتے رہیں پٹ رہیں اور دوسروں کو بھی پریڑنا دیتے رہیں موسیقی